بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم کے شروع میں جب ہو تو اس کے لئے شرط کیا ہے اور صفت کے آخر میں جب ہو مثلا عمران یہاں پر سلمان عمران عثمان اور یہاں مثلا سکران تو یہ عالم ہے اس کے لئے شرط علف اور نون زائدتان جب اسم کے آخر میں ہو تو اس کے لئے شرط یہ ہے کہ یہ عالم ہو اسم کے آخر میں علف اور نون جب زائد ہو تو اس کے غیر منصرف ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ یہ عالم ہو شرط کیا ہے عالم ہو اور صفت کے آخر میں علف اور نون ہو تو اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اس کا مؤنس جو ہے وہ سکرانتن نہ ہو سکرانتن نہ ہو اگر علف نون کے بعد گولتا آ رہا ہوں اس طرح تو وہ غیر منصرف نہیں ہوگا اس لئے کہ ندمانتن اس لئے کہ اس کی مؤنس ندمانتن آتی ہے تو ندمانن جو ہے یہ غیر منصرف ہوں نہیں ہے تو آج کے ہمارا سبق فائدہ نمبر تین ہے کہ علف اور نون زائدتان اگر اسم کے آخر میں ہو مثلا یہ اسم ہے یہ اسم ہے یہ اسم ہے اور سعدانن یہ بھی اسم ہے یہ بھر بھی علف لام علف اور نون ہے تو شرط یہ ہے کہ وہ اسم عالم ہو یہ اسم کیا ہو عالم ہو تو یہ عالم ہے عمران نام ہے کسی کا یہ نام ہے کسی کا یہ بھی نام ہے کسی کا لیکن سعدان جو ہے یہ کسی خاص بندے کا نام نئی عالم نہیں ہے اس میں یہ شرطہ مفقود ہے نہیں پائے جاتا تو سعدان جو ہے یہ غیر منصرف نہیں ہے یہ کیوں غیر منصرف نہیں ہے کیا ان کیوں وہ عالم نہیں ہے یہ عالم نہیں ہے کسی کا نام نہیں ہے پھر سعدانن کا معنی کیا ہے سعدان جنگلی گاس کو کہتے ہیں جنگلی گاس کو تو نام ہے جنگلی گاس کا نام ہے لیکن کسی کا نام نہیں رکھا گیا یعنی عالم نہیں ہے نام الگ چیز ہیں اور عالم الگ چیز ہیں عالم جو معارفہ ہے اور نام جو معارفہ ہوتا ہے کبھی جس طرح کتاب نام ہے قلم نام ہے بورڈ نام ہے لیکن یہ عالم نہیں ہے عالم جو ہے خاص چیز کے قلعہ وضع کیا جاتا ہے یہ جب علف اور نون زائدتان اسم کے آخر میں ہو اسم کے آخر میں اس کے لئے شرط کیا ہے عالم ہونا جب یہ علف اور نون زائدتان صفت کے آخر میں ہو صفت کے آخر میں تو اس کا مؤنس جو ہے اس مؤنس جو ہے وہ گولتا کے ذریعے سے نہ ہو جس طرح سکران سکران اس میں بھی علف نون ہے اور نادمان اس میں بھی علف اور نون ہے اس کے لئے شرط ہے کہ اس کا مؤنس جو ہے سکرانتن نہ ہو تو اس کا مؤنس سکرانتن نہیں ہے اس کا مؤنس جو ہے نادمانتن نہ ہو لیکن اس کا مؤنس جو ہے وہ نادمانتن ہے تو اس وجہ سے نادمانتن غیر منصرف نہیں ہے اس میں وہ شرط نہیں ہے کہ تا قبول نہ کرتا ہو یعنی اس کے مؤنس جو ہے وہ تا قبول نہ کرتا ہو اور اس نے تا قبول کر لیا ہے تو اس وجہ سے جب صفت کے یعنی یہ ایک عسم ہوتا ہے ایک صفت ہے تو صفت میں شرط یہ ہے کہ اس کا مؤنس بتانہ ہو تو سکرانن یہ غیر منصرف ہے اس لئے کہ اس کا مؤنس سکرانتن نہیں ہے اور نادمانن یہ غیر منصرف نہیں ہے اس لئے کہ اس کا مؤنس جو ہے وہ نادمانتن ہے وہ شرط نہیں پائی جاتی تو اس وجہ سے فائدہ نمبر تین میں ہم نے یہ بیان کیا کہ الف اور نون زائدتان یہ اگر اسم میں ہو تو اس کے لئے شرط غیر منصرف ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ یہ عالم ہو اول اگر صفت کے آخر میں ہو تو غیر منصرف انہوں کے لئے اس کے شرط یہ ہے کہ اس کے معنیس میں تا نہ آتا ہوں اگر تا اس کی معنیس میں تا ہوں تو پھر وہ غیر منصرف نہیں ہے تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق اگرے سبق کے لئے اجاد چاہتے ہیں اللہ حافظ